اسلام علیکم نظر چہان فورٹس نیو جیرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں کیا زبردست موسم ہے ابھی بارش ہو کر اٹھی ہے بریدنگ میں اتنا مزا آ رہا ہے اتنا سکون آ رہا ہے یقین کریں میں جنت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کیا زبردست قدرت کے نظارے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ انجوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے سامنے بالکل میرے بیٹے کی نئی مرسیڈیز کھڑی ہے کل اس نے خریدی تو مجھے کہہ رہا تھا ڈیڈ آئے میں آپ کو وہ مکینیکل انجنئر ہے گاڑیوں کے شوق ہیں خریدتا رہتا ہے وہ میں نے کہا میرے یہ شوق نہیں ہے بیٹا میں تو کوئی درختوں سے بغلگیر ہوں کوئی قدرت کے سوہانی چیزیں دیکھوں مجھے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے آج صرف میرے دو موضوعات ہوں گے ایک رزوان سیف صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے رزوان صاحب چودریوں کے دوست ہے انہوں نے سیف کھا لیا ہوا ہے لیکن بذہت ہے کہ میں نے روحانیت بھی انجو میں بہت بڑا میں بہت اس چیز سے حیران ہوتا ہوں کہ عجیبی چیز ہے ایسا دراصل ممکن نہیں ہوتا ہے وہ مجھے مصطفی زہدی صاحب یاد آ جاتے ہیں میں بھی ای ڈی سی جی ہی ہوتا تھا چکوال میں تو وہ ایک وہ ڈی سی جیلم ہوتے تھے کسی زمانے میں میرے سے بہت پہلے تو وہ ایک ہمارا کلر کھار میں بہت اوپر پرانا ریسٹہ اس گورے نے بنایا ہوا تھا تو وہ وہاں زاری بات ہے آتے ہوں گے شہناس سے عشق فرماتے ہوں گے تو انہوں نے ایک شیر بھی کیا اس پر کیا ہوا ہے کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے اور شہناز کمبخت کدھر مانتی ہے شہناز نے آخر اسے قتل ہی کر دیا اس نے کہا جا دفعہ ہو مجھے تو تیری جہداد سے یا ان چیزوں سے تیرے پاور سے ہے مجھے یہ عشق میں عشق نہیں آتا تو سیب صاحب نے پوچھے جناب کوئی حقیقت ٹی وی میں بہت پاپولر ہوا یہ مسکیریجز پر ایک ویلوگ کے دس منٹ کا ہے اور میرے اس میں خیالات لیے اور مجھے کہا حالانکہ میں اسے اگری کرتا ہوں مسکیریجز کے زیادہ تر وجوہات عورت کی طرف سے پلیننگز ہیں منصوبہ بندی ہیں دیکھیں آپ قدرت کے کسی کام کے اگینسٹ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا ایڈوانس بندہ ہے ریپبلیکنز انہوں نے زور لگا کے ابورشن کے خلاف دوبارہ بل پاس کرویں دو سٹیٹس ٹیکسز اور ایک اور سٹیٹ ہے میں بھول رہا ہوں جہاں ابورشن کے اگینسٹ بل پاس ہوا ہے میٹیکل ریزنز تو مزید کوئی گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر رکشندہ ایک پاکستان کی ٹاپ گائنیکولوجسٹ ہیں میرے ساتھ میرے شاید غالباً بی لاؤگز پی جیتی ہیں وہ اس پر مزید کومنٹ کر سکتی ہیں لیکن میں ایسا روحانی پرسن سمپلے یہ کومنٹ کر سکتا ہوں کہ اینی تنگ گوئنگ اگینس تا نیچر دیکھیں کوئی یہاں سے دو پر لانگ دور میری بہت خوبصورت بنگالی مسلمان ڈاکٹر کی کلینک ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ جو تیرا جو کنٹینر ہے میں نے اس کو تیس سال فٹ رکھنا ہے لائک بانوے سال تک وہ میں کہتا ہوں میڈم اگر اللہ کو نامنزو کہتی کوئی بات نہیں میرا کام صرف بوڈی آرگنز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے that is all اور تو بلکہ انہیں ڈونیٹ کر دے تاکہ تو جب بھی تیرا مالک اور تو فیصلہ کیا کہ روح نے چھوڑنا ہے کنٹینر تو لوگوں کے کام آ جائے گا it is just like that یہ روح کا تعلق ہے actually وہ ایک اور روح آ رہی ہوتی ہے تو لہٰذا اسلام میں یا قدرت میں قدرتی طور پر میں تو beyond religions canvas پہ بات کرتا ہوں کسی قسم کی پلیننگ کی اجازت نہیں ہے absolutely not یہ پل شل سارا کچھ ہاں مار دیا کنٹرول کرلیں باہر ڈسچارج ہو جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں مریں but cannot go against the public against the gods nature's will کہ against نہیں جا سکتے دوسرا موضوع آج میں پڑھا تھا کل مجھے کانسلیٹ میں پھر جانے کا اتفاق ہوا ہے میں میڈم کے بہت شکر کزار ہوں کہ انہوں نے کچھ سٹریم لائن کیا ہوا تھا کام لیکن اوپر آل میں کانسلیٹ اور ایمبیسی کے معاملات سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں میں نے کہا تھا کہ مجھے موقع دے میں شوکیس کر دیتا ہوں آپ کی چیزیں لیکن خیر مجھے تو کوئی آئی ایس آئی والے اور یہ سارے غرغر کر کے پڑھتے ہیں آج میں ایک جنوری پہلی تاریخ کا اشتہار پڑھا تھا پاکستانی ایمبیسی کا پاکستانی شارج ڈی افیرز پاکستانی کمیونیٹی کے مسائل سنے گا زوم پہ فیس بک پہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی وہ ایک ٹائر پہ نوے فیصد پاکستانی ٹائر پہ بیٹھے روزی کمار ہیں دس فیصد پاکستانی میرے جیسے ہیں جن کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نوے فیصد جن کے مسائل ہیں وہ ٹائر پہ روزی کمار ہیں مجھے اگلے دن نیو جرسی سے ایک سیکیورٹی والے نے کہا اوک ٹری سے کہ سر ایک بندہ پاکستانی ویزے کا دو سو ڈالر مانگ رہا ہے کیا کروں میں اوہ میں نے کہا بیو کو ناکاپ بنا سر یہ کیسے بنتا ہے اوہ میں نے اسے ویب سائٹ دی اوہ تم فون نمبر اپنے ایڈورٹائز کرو لوگوں کے فون سنا کرو ویٹس ایپ نمبر دو لوگوں کو ویٹس ایپ مشتہار میں دے دو وہ شارج دیئے فیرز اب زوم پہ ہوں گے فیس بک پہ ہوں گے اور اوپر اشتہار میں لکھا ہوا ہے ہاں جی ہاں ہم بڑے بھوکے مر رہے ہیں ہاں جی ہاں میڈم کانسلیٹ نیو یورک پلیز آپ کل سے نہ مجھے کوئی دو کلو ہر افتے شگر چینی اور دو کلو اٹھا بھیجوایا گیا یہ پاکستانی کبھی درست نہیں ان کا قبلہ ہو سکتا بہترین تصویر کی اکاسی کل ایک شادی جو بڑی پبلیسائز ہو رہی ہے امیر شکیل الرحمان کی فوٹو جسٹر عاصف سعید کوسا کی فوٹو اور وہ اپنا جناب صاحب ہمائیوں ہمائیوں اکتر کی فوٹو ہمائیوں اکتر انیس سو اٹھانوے میں کشمالہ تارک میں اور ہمائیوں اکتر واغ کرتے ہوتے تھے پولو گراؤنڈ میں اور یہ امیروں کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں کوئی مذہب نہیں کچھ نہیں ان کے دل ہی نہیں انہوں نے سیب کھائے ہوئے یہ روحانیت کی طرف نہیں آسکتے اپنا بہت خیال رکھیں انگلے وی لاغ تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بارے